ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ جو آپ دو چہرے دیکھ رہے ہیں یہ استاد اور ساگیرد کا ہے یعنی پہلا جو ہے ہمارے مفتی اکثر حسین صاحب علیمی صاحب جو مفتی سہجاد علم صاحب قبلہ کا استاد ہیں اور مفتی سہجاد علم صاحب جو ساگیرد ہے ان دونوں کا دیکھئے ماشاءاللہ یہ ہمارے آج کے دور کے جو مسلقِ عالی حضرت کا رہنمائی کر رہے ہیں اور مجھے فقر ہے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ سکر ہے کہ آج کے دور میں ایسے عالم موجود ہیں جو ہم لوگوں کو اصلاح کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ ان کی باتوں پر چلتے ہیں اور آپ لوگوں نے جہانسی کا جو مناجرہ جو پہہس ہو رہا ہے حالانکہ اس میں تو بہت زیادہ طول پکر لیا کیونکہ یہ لوگ جو آیا تھا بحث و مواحثہ مناجرہ کے لیے لیکن یہاں دکھا گیا کہ ایسے بڑے بڑے عالم یہاں پر موجود ہیں تو ان لوگوں نے پھر اپنی بات کو پلڑ دیا اور بات ختم کرنے کی کوشش کیا اور ختم بھی ہو گیا اور وہاں پہ محفل میں اینڈ میں توبہ بھی کرایا گیا آپ لوگ اس ویڈیو کا دیکھیں گے پوری تفصیل سے ویڈیو کا دیکھئے اور ایک ایک گوھر کر کے دیکھیں کیونکہ یہ پوری تفصیل سے دیکھنا بہت ہی زیادہ جروری ہے اور جروری اس لیے ہے کیونکہ آج کے دور جو ہے یہ فرکتن دور ہے اور یہاں پہ ایسے سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے سنی بھائی میں ہی فتنہ ہو رہا ہے کیونکہ جب سے جب خجور تاج و سریعہ دنیا سے ویسال کر گئے تب سے یہ فتنہ جو بہار آ گیا ہے نیو رافی جی کا جو اہل سنت میں جو لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام کر رہا ہے جو ہمیشہ حجرت معابیہ کسان میں جو گستاکی کر رہا ہے یہ لوگ جیسے کی سب سے پہلا خبیس جو ہے بینگلور مناجرے میں جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کاری احمد حسن کو اتنا جلیل ہوا کہ آج تک وہ اپنا چہرہ بھی دن نہیں دکھا رہا ہے تو ایسے لوگ یہ لوگ ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ اپنی جو ہمارے بڑے عالم ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے ہی بتاہے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں چلیں گے تو ایسے لوگ جو آج کے دور کا جو کجاب لوگ ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو آپ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور یہ جو گمراہ ہو جب ہوں گے تو آپ لوگ کا جو آخرت ہوگا وہ بیکار ہو جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں آپ لوگ سمجھداری سے کام لیجئے اور سنی ہے سنی سہیول عقیدہ بن کر رہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا دامن تھام لیجئے اور انشاءاللہ جب یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا دامن تھام لیں گے انشاءاللہ کوئی بھی سخص کیسا بھی ہو آپ کو گمراہ نہیں کریں گا اور ہمارے جو یہاں پہ سارے لوگ جتنے بھی موجود ہیں اس سارے ہمارے بھائی ہیں سب اہل سنت و جماعت کا ہے اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہو گیا تھا جو اسے توبہ کرانا بہت ہی جدہ ضروری تھا اور یہ مسئلہ جو ہے یہ مئی کا ہے اور آج اکٹوبر چل رہا ہے تقریباً یہ سمجھے پانچ چار پانچ مہینہ ہو گیا تو ہمارے آلیموں کا پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا ہے اتنا وقت بھی نہیں رہتا ہے جو آ سکے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ لوگوں نے خرج کر کے آئے اور یہ سارے باتیں ہوئی تو جیدہ بات نہ کرتے ہوئے آپ پہلے پوری ویڈیو کو سماعت کیجئے اور اور اس کے بعد میں بیچ بیچ میں میں کچھ باتیں بتاتا رہوں گا جو وہاں پہ ہوا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کلیپ کو دیکھئے لاشٹک دیکھئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں ان کو صحتے میں اور تندرست اور رسک میں برکت دیں آمین شما آمین یا رب العالمین دیکھئے جھانسی کے جو ہوتل ہے دلہن اس میں یہ ساری جو ہے بات جو ہوا ہے سب اسی میں رکھا گیا اور بہت اچھے طریقے سے سجایا بھی گیا اور جو بھی عالم دین آئے اس کو بیٹھنے کے لئے یہ ساری کرسی لگایا گیا اور اس گاری میں جو ابھی مفتی اختر حسین صاحب عالیمی جو آرہ ہے اور وہ جو ہمارے مفتی سہجاد علم صاحب کی بلا وہ بھی آئے ہیں تو اور حضور سیڑا کالپی جو گیا سے ملنط صاحب وہ بھی تصریف لائے ہیں اور یہ دکھئے مفتی اختر حسین علمی صاحب ماشاءاللہ ان کا جو اخلاق ہے ہم نے خود قریب سے ملے ہیں اور حضرت سے مصافہ بھی کیے ہیں حضرت گوہ میں آئے تھے اور ابھی جو فتنہ چل رہا ہے اسی فتنے پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس فتنہ کو ابھی جر سے ختم کیا جائے گا کیونکہ فتنہ تو آتے ہی رہے گا اور یہاں پہ سارے لوگ ہمارے عالم دین ہیں وہ بیٹھ گئے اور یہ دیکھیں مفتی ساجاد علم صاحب کی بلا ماشاءاللہ کیا چہرہ ہے ان کا اللہ تعالی ہمارے عالم دین کو سلامت رکھ آمین سم آمین تو یہ ابھی باتیں چلیں گے ابھی یہ پرچی باٹا جا رہا ہے جو گستاخی لکھا گیا ہے یہ لیٹر پیٹ پہ وہ ساری لیٹر پیٹ باٹا جا رہا ہے لوگوں کے دیا جا رہا ہے تاکہ سب کو یہ پتا چلیں اور پڑھیں سب کو دیا جا رہا ہے تو آگے گپتگو جو ہوگا پہلے آپ جو ہے قرآن صریف کی تلاوت ہوگا اور یہ دیکھئے کولیس کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہ ساری جو ہے ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے یہ کو لے کر یہ پہ سب پرس پرس آسن جو ہے یہ پہ انتظام کیا گیا ہے اور تاک جھگرہ لڑائی کا نومت ایسا نہ آئے حالان کہ جھگرہ نہیں ہونا چاہیے چاہے کسی بھی اسلام جو کہتا ہے جو دین کی بات ہے اس پہ جھگرہ کبھی بھی نہیں کرنا بحث تو ہونا چاہیے لیکن جھگرہ کا نومت نہیں آنا چاہیے تو پولیس پرس آسن بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اور الحمدلللہ اب آپ قرآن صرف کی تلابت سنیں گے موتی ساجاد علم صاحب قبلہ سے تو آپ لوگ سنیے قرآن مقدسہ کی تلاوث سے آغاز کرے بسم اللہ عمال وقیم ہو الَّذی أرسل رسول به بالرہدہ بالرہدہ عدیل حرق لیغیبا وعلا دین كله وکفا بالله شهیدا محمد وصول والذین معه أشداء على الكفار على الكفار وصالل حماء بينهم بينهم تطاه ورک على سجد يبتغون 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 موسی موسیقی 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 عمّا باد فواه اغذر بالله من الشیط قرنگ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی استقریب سعید میں میں بہت حسیت سرپرست خادم آستانِ آلیہ قادیہ محمدیہ کالپی شریف کا صاحب سجادہ بحیثیت سربرست اس بزم میں حاضر ہوں میرا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے مزرگوں کا موقف ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق فتر رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں حالات تو زمانے کے ایسے نت ہے کوئی کی اس طرح کی تقریب ہو مگر ہمارے احباب کے اثرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قدابر علماء اہل سنت کی تشیف عبری ہے آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اقتر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی صدر شعبہ افتا جمعیہ علیمیہ جمدہ شاہی و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ قادم جامعات و رضا مرکز اہل سنت بریلی شریف یہ حضرت کے معاون ہوں گے گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی و اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم آپ حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تسادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے پڑی سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کی اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہنڈل دیکھیں اور آگے کی کاروائی کو آگے بڑھایا جائے سلام حضرت علماء اکرام مشایخ ربیل احترام اور برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں سید سبتین حیدر خادم سجادہ خانقہ آلیہ قادریہ برکاتیہ بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں اور حکم میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی ایک آدھ بس بات ارز کروں گا میں اور کچھ نہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے انوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انو ریدو اللہ اللہ الاصلاح مستطاعتو وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو علیہ انیب حضرت اکرامی مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے میں آپ حضرت کی توجہ خاص طور پر چاہوں گا مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں یہ مجھے پرسوں پتا چلا میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہاں پہ ہوں تو پتا چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس کے اندر جس پہ مناظرہ کیا جائے لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں بہت شکریہ آپ اپنا حکم لگا دیں اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط شرائط و ضوابط جو ہیں تیک کر کے پھر کیا جائے گا وہاں اس میں ناقص ہیں ٹھیک ہے وہ حضرات وہ حضرات جنہوں نے باہر 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 اسرار کر کے مناظرے کے لیے باہر باہر چیلنج کیا اب ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا تو پھر سامنے سے یہ دعوت کی مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے اس کے بعد تیہ ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا مگر تحریر یہ دے جا رہی ہے بار بات شاہستان کو بھی یہی تحریر دے گئی تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کی مناظرہ ہی ہونا ہے تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی ہم نے آپ کی چیلنج کو آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا قبول کیا اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو وہی چیلنج کیا ہم نے آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے اس سے جھانسی کو لوگ رابطے میں رہے اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مرانا افضل برکاتی صاحب کون ہے ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ دو اناوین پر آ چکا تھا میں نے تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس مسئلے کو میں نے تقریباً چار سے پانچ مہینے تک ٹالتا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائی یہ ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پننے پر لکھ کر بھیجا گیا اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے اس کو لیٹر پیٹ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے دوسری نشست ہوئی اس دوسری نشست میں بقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے اور اس میں دو عنوان منتخب کیے گئے پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں خلافت میں چوتھا مانتے ہیں دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مضمت کی جائے تو یہ دو عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضا مندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی پھر شاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں آن ریکارڈ ہیں اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکادی صاحب نے کیا اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کیلئے آئیں گے جیسا کہ خبر ہمیں ملی اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لاعلمی اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کوئی اس کا علم نہیں تھا تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے تو پھر یہ سارا انتظام انسرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے دو بار اور یہ ایک کی طرح تحریر نہیں ہے طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضا مند ہیں آپ بتائیے دونوں کی رضا مندی سے وہ تحریر گئی تھی نا ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ آپ لوگوں کی رضا مندی سے گئی تھی وہ تحریر ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں استاد اگرامی عدرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنی کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں لیکن اسرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا مناظرہ ہی ہوگا تو اب جب یہاں ساری چیزیں ہو گئی ہیں پرساشن بھی یہاں موجود ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شرائط مناظرہ تے کر لیے جائے یا پھر اصل موقع پر گفتگو کر لی جائے تاکہ آنے کا کچھ تو محسن نکلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اب بات کچھ ہو ہی جائے اور یہ جناب افضل برکاتی صاحب نے مناظرہ کا چیلنج دیا تو جہاں تک بات اسی ہے جو لیٹر یہ مجھے بھی ملا ہے دو دن یا تین دن پہلے واتس اپ کے ذریعے سے مجھے ملا یہ لیٹر تو میں نے بھی ان کو بولا کہ یہ مناظرے کے لیے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیٹر آپ کے پاس ہوگا اب اس میں دیکھئے مناظرے کے لیے چیلنج کے لیے بڑا ناکس لیٹر ہے یہ ایک تو چیلنج مقابلہ یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے جس سے کسی کو چیلنج کیا ہو اس نے یہ کہہ رہے ہیں جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جسے کسی بات کی خبر دے رہے ہیں کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بات واضح ہی نہیں ہے تو سامنے سے آکے کون کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہمیں چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہوں ایک تو چیلنج ہے نہیں اس میں سب لوگ گھر سے دیکھ لیں چیلنج نہیں ہے اور دوسری بات جو انہوں نے اپنا موقف جو بھی اختیار کیا ہے تو اس پہ آپ نے کیا حکم لگائے ہیں جو امام صاحب تحرل قادری رزوی صاحب مناظرہ کر کے یہ کیا نتیجہ نکالیں گے یہ اس پہ یہ کلیر کریں کہ ہم نے یہ حکم ان پہ نافذ کر دیا ہے آپ ان کو اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دلائل دیجئے آپ نے تو کچھ کہا نہیں ان کو کیا کہیں گے آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں کچھ کہنا ہے نہیں آپ کو کوئی مقصد ہی نہیں اس کا کوئی ہائی نہیں ہے جب مناظرہ کرنا اس کا عباس ہے لگو ہے اس طرح سے اسی لئے ہمارے بکار ملت یہاں پہ ہم لوگ واقعی میں یہ جو ہے اس بات کو وہاں سے لے کر چلیں کہ ہم اصلاح لے کر چلیں اگر دونوں پکچوں میں صلح ہو جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہم مناظرہ کے قائل قطعی نہیں ہیں آج تک ہم نے مناظرہ کی محفل میں شرکت نہیں کی مناظرہ کرنا ہمارا جو ہے کیا گتنے پیشا نہیں ہے ہم مناظرہ کے قائل نہیں ہیں اپنے آپ کو مناظر کہلوانا اگر ہم کو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں وہ بھی مت کہیے ہم اصلاح پسند ہیں اصلاح چاہتے ہیں پھر بھی خیر آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے اگر آپ مناظرہ کے خانہ ہیں نہیں مناظرہ ہی ہوگا آپ حکم لگا دیجئے خان کا ہے برکادیا کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں انشاءاللہ جو ہے آکے وہاں پہ بیٹھ کے چاہیں گے تو بات کریں گے اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے مناظرہ کرنا چاہیں گے تو مناظرہ ہوگا وہاں پہ میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے ہم نے اپنی جانب سے متقلم اور ان کا معاون کیا گفتگو جو بھی جس پر ہو یا شرائط مناظرہ پر ہو یا مناظرے پر ہو آپ اپنی جانب سے متقلم کا انتخاب کر دیں اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو کمیٹی نے اب مجھے یہ کمیٹی بتائے کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے ہم تو آپ حضرات سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے وہ یہ کمیٹی آپ لوگ حضرات بتائیں کہ آخر ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا جب کسی اس پر بات ہونا ہی نہیں تھے نہ مناظرہ ہونا ہے نہ کوئی اس پر وہ ہونا ہے تو پھر آخر بلایا کیوں گیا وجہ کیا ہے اس کی آپ مناظرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے مناظرات تیہ پایا گیا مناظرات تیہ پایا گیا مناظرے کی تاریخ تائی ان کی بتائی جائے گی یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرات تیہ پایا گیا مناظرات تیہ کر چکے ہیں آپ حضرات دونوں فریقین نے آپ کے وپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں میں ایک بات عرص کر رہا تھا ایک بات عرص کر رہا تھا یہ جو لیٹر پیٹ میرے ہاتھ میں ہیں یہ تھوڑا بتائیے مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن یہ مہر کس کی ہے آپ مجھے بتائیے آپ حضرات بتائیے آپ حضرات کی مہر ہیں نہیں ہیں صدر محترم کون سے ہیں اس میں آپ کی طرف کی جو صدر ہیں جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں ادھر سے کون صدر منتخب کی گئے میں ان سے تھوڑا اسی بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ ہی کیا ہے نا تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظری کی دناک بائیس دس دوہزار چوبیس دونوں پکشوں کی سہمتی سے تو میں محترم جو آپ ہیں نام تو مجھے یاد نہیں ہے میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے ایک برد میری بات سن لی لیے ہیں اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے اور نیچے سائن بھی ہیں اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جنام محمد افضل امام خطیب مدینہ مسجد کیا ہے کہور ٹھکڑی کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں ذرا تھوڑا چیرہ نظر آ جائے آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کی نہیں یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کی نہیں ہے جو دو عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے نہیں یہسی والی یہ حافظ تاریخی تو یہسی والی ہے یہ والی حافظ تاریخی یہ جو دو انعوین کے انتخاب کیا تھا آپ نے میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ زیل ہیں تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے یہ باب العلم فانڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ زیل ہیں تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھئے کہ جب وہ ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے انہوں نے انکار تو نہیں کیا انہوں نے دو عنوان خود لکھ کر دیئے اور اپنے لیٹر پیٹ پر دیئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر ابھی تو گفتگو ہوگی نا گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے تب انشاءاللہ رحمان جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا آپ کی تیسری بات کی میں تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سلے کر لی رئیے تو یہ کوئی گھرے لو جھگڑا نہیں ہے نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے نہ شادی کا ہے کہ بھئی اب منا کر کے بٹھا لو آپ پڑے لکھے آدمی ہیں آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے عدلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے سلے کر لیں یہ سلے والا مسئلہ ایسا نہیں ہے اس کی سلے صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سلے اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے تو وہی بات تو میں نے ارز کی تھی آپ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے ان پہ کیا آپ اس سے کیا آخذ کریں گے کیا ان کو بنائیں گے کیوں ہم مناظرہ کریں میں نے آپ سے ارز کیا کہ یہ بات حکم شرعہ تو بات کا مسئلہ ہے نا چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے چیلنج لکھا ہوا ہے اچھا آپ تھوڑا سا ایک منت اگر معذرت کے ساتھ امام صاحب جو بیٹھے ہیں امام صاحب جو بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے آپ انہی سے ذرا مائک دے کر ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے دو دو بار چیلنج کیا کہ نہیں کیا اور کس نیت سے کیا یہ تھوڑی وضاحت کر دیں بات سمجھ میں آ جائے میں اپنی بات جائے آرز گلنوں اس کے بعد جائے جو کہتے ہیں پوری کر دی جائے گی میرا نام جو ممتاز حسین خان ازری جامعہ الرسول کا میں خادم ہوں اس میں لکھا ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے یہ بات اس میں لکھی کرنا ہے پتہ چلے اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو پیپر ہیں اس میں کوئی بات ہمیں دی نہیں گئی ہمارے پاس نہیں پہنچی ہو اس میں چیلنج کیلئیر ان کا سمجھ بھی نہیں آرہا ہے اور پھر سنجھیں آپ بھی سنجھیں توجیح دیکھیں ایک منٹ توجیح القولی بھیما الائردہ بھیل قائل کے بجائے آپ انہی سے پوچھ لیجے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج سمجھ میں نہیں آرہا ہے جب قائل سامنے بیٹھا ہے تو ان سے کہلوائیے کہ یہ چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا آپ ان کی ترجمانی ایسی کر رہے ہیں جبکہ اس قائل سامنے موجود ہے ترجمانی تو آپ اپنے حساب سے بھی تو کر رہے ہیں اس کی میری طرف سے تو جو بندہ ہے اور جو چیز ہے چیلنج آپ کی طرف سے تھا ہم نے قبول کیا اس لئے ہم بولنا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے نہیں تو اس کی اس کی وضاحت وہ کریں گا چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا نہیں حضرت دیکھئے واضح طور پر واضح طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا تو یہ پھر لیٹر کے بارے میں میں کیا کہوں گا یہ لیٹر کے بارے میں وہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہی تو میں آیا ہوں میرے بھائی وہ تھی چیز کو دیکھنے کے لیے جب یہاں پہ پتا چلا کہ آپ سے تصادم ہو گیا ہے باتوں کو لے کر مورانا عفضل صاحب سے پوشوا دیجئے پھر انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے اب آپ بتا جی یہ کیا تھا پھر ہم کیا سمجھیں اس کو جو دو دو تحریریں آپ کی آئی تھی اس کو ہم کیا سمجھیں مائک دے دیجئے مورانا عفضل صاحب کو نہیں نہیں علماء کی بات چاہتے ہیں غیر علماء نہیں بولی مائک دے دیجئے یہ سامنے والے ہیں یہ بتائیں چیلنج کہاں سے کیسے ملا مولانا تاہیر صاحب پہلے کرنے والا بتا دے ملا جس کو ہے وہ بات کا مسئلہ میں آپ کو کوئی دی چینے گیا تو پہلے میں بتاؤں گا میں دینے گیا تھا آپ نے اس کو حاصل کیا تو آپ کا مرحلہ بات کا آئے گا تو پہلے جس نے کیا ہے وہ بتائیں یا پھر یہ کہہ دیں اس بات کو عفضل صاحب آپ کیا کہنے چاہتے ہیں آپ نے سامنے سے چیلنج کیا ہے ان کو نہیں کیا ہے آپ اپنی بات واضح کریں ٹھیک ہے حضرت آپ کی بات پر ان سے ہی بات ہم جو ہے ان کو مائک دے رہے ہیں اس کو چیلنج کیا ہے شریف بھائی بات سنیے غریانز اب آپ کی باتی ہے موزز سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو بات ہو رہی ہے چیلنج مناظرہ کا یہ غالباً دس مئی کی بات ہے دس مئی دوہزار چوبیس کمیٹی کے ذریعے ہمیں خبر موصول ہوئی کہ فیروز بھائی کی آفیس پر بیٹھک ہونی ہے اسی میٹر کو لے کر کے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے وہاں وہاں گئے تو مولانا یعقوب صاحب تھے اور حضرت قاری تاہیر صاحب تھے اور حافظ فرقان صاحب تھے تو وہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فوراں اٹھ کے چلے گئے تو جب ہم وہاں گئے آپس میں بات کرنے کے لئے ہم گئے تھے جب وہاں ہم پہنچے تو مولانا یعقوب تو یہاں ہے نہیں اور شریف بھائی موجود ہیں وہاں ہم گئے تھے آپس میں گفتگو کر کے معاملہ حل کرنے کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ علمی بات کرنے کے لئے باہر سے علمائے کرام کو بلا کر آپ سے گفتگو کر آیا جائے گا یہ دس مئی دوہزار چوبیس کو بات ہوئی تھی ہم لوگ گئے تھے آپسی میں بیٹھ کر کے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اور انہوں نے کہا تھا باہر سے علمائے کرام کو بلایا جائے گا وہ آئیں گے وہی علمی مباحثہ کریں گے اس وقت حبارہ کوئی اور جب دوسری نشیست میں بیٹھا کوئی جب دوسری نشیست ہوئی تو میں نے اس وقت کہا بھی تھا ان سے تحیر صاحب موجود ہیں میں بولا کہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں میں نے مولانا یاقوب صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ سے علمی مباحثے کے لیے باہر سے علمائی کرام کو بلایا جائے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ قرآن سر پہ رکھ کر کے کہہ دیجئے میں اپنی گلتی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس وقت وہ تھوڑی سی اپنے مدد سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے اور انہوں نے اس بات کو سویکار ہی نہیں کیا دوسری نشیست میں کہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے علمائی کرام کو بلایا جائے گا یہ حقیقت ہے یہ اب آگے کی بات بتا دیجئے اور اس کے بعد کیا نام ہے مفتی احمد رضا صاحب بھی تھے جب دوسری نشیست ہوئی تھی ہم لوگوں کی سبحان بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا ہمارے طرف سے یہ جو ہم نے لکھ کر کے یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا لکھ کر کے دے دیا تھا لیکن توچر حضری صاحب اس جملے پہ غور کی دیئے گا لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کے طرف سے کیا گیا تھا یہ ان کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کوئی لیٹر پیٹ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو دلیل آپ کو چاہیے ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے دلیل آپ کو چاہیے نہیں وہ سامنے خود ہی کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا تو اب جو لیٹر پیٹ آپ کی اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا تو میں یہ تو حق رکھتا ہونا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے ایک بات تھوڑی سی دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے دوسری بات مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا یہ ساری نوبت آئی کیوں کس کی گفتگو پہ آئی کس کی تقریر پہ آئی کس کے نظریے پہ آئی بات خیر کافی حد تک وہ کہوی چکے ہیں اب سامنے سے کون ہے امام صاحب یہ طائر صاحب آپ نے کیا سمجھا تھا کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسپ کر لیا تھا آپ واضح تو کریں بتائیے آپ پوری بات بتائیے مائک دیا جائے ان کو مائک لے لیا اور یاکوب صاحب کی بات جہاں تک ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے دیکھئے ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں ہمیں اشاہ سے قبل پہلے بتایا گیا کہ فلا جگہ پر مشورے کے لیے بیٹھنا ہے اور وہاں مدینہ مسجد کے امام صاحب مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں اسی سلسلے میں گفتگو ہونی ہے حالکہ ہم لوگ نہ مناظرہ کے اعتبار سے ہم وہاں پہنچے تھے جبکہ یہ جناب قاری محمد افضل صاحب باقاعدہ اپنے مناظرہ کے اعتبار سے کتابیں لے کر کے یہ پہنچے تھے اور ہم لوگ صرف اس بنیاد پر پہنچے تھے کہ وہاں کچھ باتیں ویسے ہی ہونی ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا کیسے ہو رہا ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں جبکہ یہ خود اپنے کتابیں تمام چیزیں لے کر کے آئے تھے ہم نے ان سے کہا میں نے بھائی یہ کتابیں وطابیں آپ لے کر کہایا ہیں تو کس بنیاد پر لے کر کہایا ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو میں کتابیں لے کر کہایا ہوں آج مسئلہ کو حل کریں میں نے کہا دیکھی یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں سمجھے اور یہاں پر ہمیں جو بلائے گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلائے گیا نہ مناظرے کے اتبار سے ہمیں بلائے گیا اور نہ ہی کسی چیز کے لیے بلائے گیا ہمیں میں نے کہا آپ سے میں نے ان سے یہ کہا میں نے بھائی اگر ایسا ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اپنا عقیدہ لکھیں پھر اس کے بعد میں ہمارے جو علماء آئیں گے پھر وہ گفتو کریں گے تب انہوں نے جو ہے باقاعدہ تحریر سب کے سامنے لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو چیلنج تو آپ ہی تو کروا رہے ہیں نہیں چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا سنیے مسئلہ حل کرنے گئے تھے کتاب لے کے مسئلہ حل کر لیے ہوتے ہیں تو بھائی یہ بتائیے نا تو آپ ہم تو وہاں پر کسی ایک مرد حافظ صاحب حافظ صاحب چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کروا رہے تھے تو اللہ نے سامنے والے کو اتنی عقل دی ہے نا اس نے ہم کچھ بھی کہیں وہ ایک دم تسلیم کر لیں گے اس کو ہم نے آپ سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیجئے آپ لکھ دیں گے ہم یہ کہیں کہ جو موقف آپ کا اس میں ہے اس موقف سے رجوع کر کے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف آپ بیان کر دیجئے تحریری شکل میں دے دیجئے آپ دے دیں گے فوراں اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ آپ سامنے والے کے کہنے پر اگر مان لیجئے وہ اکسا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اپنا پوری طریقے سے صبر رکھنا تھا کتابیں ہی آپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے گئے تھے حافظ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے مشورے کے لیے بلائے گیا تھا دوسری بات کتاب لے کے جانا مطلب مناظرہ کرنے جانا مناظرہ کرنے کی بات نہیں کر لب سے مناظرہ میں نے نہیں بولا ہے آپ آن ریکارڈ ہیں میری بات سنیں میں چیلنج بھی نہیں بولا ہے مسئلے کو حل کرنے کی بات میں نے بولی کتاب سے حل ہو سکتے ہیں کس سے ہوں گے کس سے پھر ہوں گے کتاب سے نہیں ہوں گے کتاب لگے گئے تھے آپ پر چلنے پر نہیں گئے تھے مسائل کتاب سے حل نہیں ہوں گے تو پھر کس سے ہوں گے ہمارے بزرگوں کی دلیلیں کہاں ہیں آسمان سے نزولِ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے جو عدلہ عربہ انہی سے بات ہوگی نا اسی تو کوئی پوائنٹ بنا رہے ہیں آپ کی کتاب لگے گئے تھے ان کی نیت کیاتی سمجھ میں آ رہا ہے اب ایک بات مجھے بتائیے حضری صاحب چیلنج مناظرہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہنے کرنے کیلئے کہا انہوں نے کیوں کہا پھر کیوں لکھا چیلنج مناظرہ آپ مجھے اس کا جواب دیجئے چیلنج کہا تو میں تو معطریف ہی نہیں ہوں چیلنج کیا انہوں نے جو بھی لیٹر ملا ہے چیلنج کہیں سے نہیں مل رہا ہے میرے اللہ یہ جو عبارت آپ نے دیکھ لی دونوں طرف سے جو لکھا ہوا ہے ان کا وہ جملہ نکالی ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے یہ آپ ہی کا ہے میں نے دکھا دیا بار بار اس کے توسیر کرانی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے کہنا ہے کہ چیلنج مناظرہ میں تسلیم نہیں کر رہا ہوں سری لفظ کے اندر آپ جو ہے تابیلے بیجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ایک اردو پرنے والے آدمی کو آپ پڑوا دیجئے وہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے یہ چیلنج مناظرہ نہیں ہے نہیں یہ چیلنج مناظرہ نہیں ہے آپ بتائیے کیسے نہیں ہے یہ مجھے کیا کہتے ہیں ہمیں جن دو مسائل پر مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کس کو کہتے ہیں یہ جملہ یہ جب سبتا رہا ہے دیکھیں آپ باتیں دوسری طب نلے جائیں آپ بیٹھئے ہیں میری اور عزری صاحب کی بات چل لئی ہے آپ اس میں چیلنج کی وئے چیلنج کس نے کیا چیلنج ایکسپٹ کس نے کیا ہم نے ایکسپٹ کیا ہے میں اس سے جو سمجھ پا رہا ہوں کہ چیلنج مناظرہ اس سے نہیں واعصہ لگ رہا ہے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا ہے عزری صاحب مولانا عفضل صاحب نے نہیں یہ تو اس میں واضح نہیں ہے یہ کیا لکھا ہے یہ کہہ رہا ہے جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا ہے حضرت حضری صاحب حضری صاحب ایک بات سنیے ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ ہم سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم نے لکھ کر کے دیا کیا لکھ کر کے دیا تو یہ کیا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے آپ اس کا نام مجھے بتا دیجئے اس کو کیا کہیں گے لفظ تحریر بد بولیے گا وہ عام لفظ ہیں خاص اس کی اسطلاح میں آپ کی اسطلاحیں جو عرف ہے اسطلاح ہے اس میں کیا بولا جائے گا اس کو مجھے یہ بتا دیجئے آپ اور یہ کس کا نام ہے مولانا محمد افضل برکاتی اور میں جو ہے امامت وغیرہ یہ سب بیان کر رہے ہیں یہ مولانا افضل صاحبی ہیں انہوں نے خود اعتراف کیا نا ابھی کہ میں جو ہو وہ مجھ سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ میں نے لکھ کر کے دیا ہے اور لکھ کے جو دیا ہے وہ سامنے یہ ہے کہ جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مناظرے کا چیلنج نہیں سمجھتا آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوگا اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت چونکہ دیکھئے ہم لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں آپ بھی بہت دور سے آئے ہیں کمیٹی کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے چونکہ ہم لوگ آپ کی دعوت پر آئے ہیں نہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ حضرات بتائیے آپ حضرات نے ہمارا وقت بھی لیا ہے رات کا میں اپنی بات کر رہا ہوں رات ایک پروغام میں شرکت کر کے آیا مفتی صاحب قبلہ استاد محترم دو جگہ سا پروغام کینسل کر کے ادھر آئے اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ حضرات بار بار چیلنجیں مناظرہ کر رہے ہیں تو عقیدہ اہل سنت کے دفاع کے لیے ہماری آخری ساس بھی الحمدللہ رب العالمین تیار ہے اور اس کو ہم بس دینے کے لیے تیار ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب آ گئے ہیں تو آپ دونوں حضرات بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں بڑی مقتصر سے ہمیں بات میں بڑی مقتصر سے بلائے ہیں آپ حضرات یہ بتائیے مناظرے کے لیے آپ لوگوں نے بلائے تھا کی نہیں بلائے تھا صدر صاحب کہا ہے آپ کو میں پورا پورا موقع دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے بولیے وقت متعین کر دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا اللہ جانے کہاں سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج ہے اور ہے تو یہ مولانا حصل کی طرف سے ہی ہے تو پھر آپ حضرات کیوں آئے ہیں ان کے ترجمان بن کر یہ ہم نے پہلے ہمارے سرپرس صاحب نے پہلے اصلاح کر دی ہے اس کی کہ ہم جو ہے ہمارا حلکہ ہے ہم نے انتشار دیکھا انتشار کی خبر ہمیں ملی آپس میں انتشار ہو رہا ہے ہمارے اگر صلح و مسائلت سے صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم نے تبھی کہا تھا آپ اگر مناظرہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے اس میں آپ حکم لگا دیجئے یا جو بھی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں ہم نے حضرت میں بولنا چاہوں گا وہ کر دیجئے مجھے آپ بولنے دیجئے مجھے آپ بولنے دیجئے حضرت میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں مجھے آپ بولنے دیجئے مجھے میری بات آپ بیچ میں جو آپ لوگ جو بیسا کر لیتے ہیں اور سلسلہ منکتے ہو جاتا ہے ہے نا یہ معاملہ ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے اس لیٹر سے سب سارے اہل دانیش و اکلکوں میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہیں نہیں واضح ہوتا ہے کہ مولانا افضل صاحب نے ہی چیلنج کیا ہے ہو سکتا ہے حضر مخالف نے چیلنج کیا ہو ہمیں کرنا ہے انہیں بھی کہہ رہے ہیں وہ تو کیا رہا ہے دونوں کی باتیں ہو سکتی ہیں اس میں جو possibility یہ دونوں ہے امکان دونوں ہے دونوں کے طرف سے چیلنج ہو سکتا ہے اچھا دوسری بات میں دوسری بات جی جی بولیا ہے نا کہ انہوں نے جو لکھ کے اپنا جو نوٹ دے دیا ہے نا کہ میرا یہ ہے معاملہ یہ بھی ہے ہے نا ان کا معاملہ اپنا دوسرے پرکش یہ ہے یہ نہیں ہے دوسرے پرکش نے لکھا ہے کہ میں محمد افضل جو خطیب امام لکھا ہے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے نا وہ جو کیا کہہ رہے ہیں یہ چیلنج مناظرہ کبول کرتے ہیں ٹھیک ہے بولی آگے بولی یہ چیلنج کیوں کبول کر رہے ہیں چیلنج کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے اب ایک مدد یہاں پہ تونوں طرف سے ہو جاتا ہے یہ سنیے یہ دس مہی کا لیٹر دس مہی والا ہے نا جی دی بولی ہے دس مہی پہ جو ایک میٹنگ جو فیرز بھائی صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی ہے نا اس میں جو ہے محمد افضل صاحب کی کوئی دستکت نہیں ہے اس میں جو ہے دستکت تحرال قادری عزیوی صاحب کی ہیں کس میں بہرحال پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا آپ لوگ مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہیں مناظرہ کرنے آئے ہیں تو جو بھی کر دیا آپ ان کی غلطی مان رہے ہیں غلطی مانے جو آپ مان رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے کیا آپ کا معاملہ لگ گیا ہم مناظرہ کریں گے آپ سے ایک بات مجھے بتائیے کہ جب حکم شرعہ لگا دیا گیا حکم شرعہ کا جو مسئلہ ہے حکم شرعہ اگر لگا دیا گیا تو پھر آپ کی طرف سے مناظرہ یا پھر مناظری کی گفتگو کا ہوئی پھر آپ کہیں گے ایک طرفہ حکم لگایا گیا یہی آپ بولیں گے ایک بات دوسری بات پرانا افزل صاحب اب میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں نے یہ لکھا تھا یہ آپ کی طرف سے وہ تھا جو کونس آف باب العلم کر کے ہے ہاں باب العلم فانڈیشن یہ آپ کا لیٹر تھا جب آپ نے لیٹر دیا تھا ایک طرف جب آپ نے لیٹر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس لیٹر کو قبول کیا تھا اور یہ قبولیت کا جو مسئلہ ہے وہ اسی محفل میں تھا اسی نشست میں تھا نا بولیے اسی نشست میں تھا ایک ہی نشست میں تھا ازری صاحب ذرا سن لیجئے گا ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ انہوں نے کیا اور اسرار کیا گیا کہ آپ فوراں قبول کیجئے ایک برہ سن لیجئے آپ بولیے گا یہ جو تحریر لکھی گئی تھی جناب محمد افضل امام و خطیب والی کی طرف سے چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے یہ تحریر آپ نے پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی پڑی تھی آپ کے ہاتھ میں تحریر آئی تھی ہے آئی تھی آپ اگر چیلنج مناظرہ نہیں کریں دیکھئے توجیح القولی بمال اردہ بہی القائل کا میں قائل نہیں ہوں ازری صاحب اپنی طرف سے اعتمالات نکال لیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے قائل سامنے موجود ہے قائل کہہ رہا آئے کہ ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ ہوا اور ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ کو قبول کیا گیا اگر آپ نے چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا تو پھر آپ نے اس تحریر کو ایکسیپٹ کیوں کیا میں نے یہ کب کہا کہ میں نے چیلنج مناظرہ اسی نشست میں کیا تھا کسی میں کیا کسی میں قبول کیا میں نے چیلنج نہیں کیا تھا مناظرہ کا میں نے مناظرہ کا چیلنج نہیں کیا تھا اچھا تو یہ کیا تھا چیلنج مناظرہ ہے ہی نہیں وہ لفظ مناظرہ نہیں لکھا ہے چیلنج ہے ہی نہیں ہے مناظرہ نہیں لکھا ہے لفظ مناظرہ لکھا ہے لیکن چیلنج لفظ نہیں لکھا اگر کہ مناظرہ کرو مناظرہ کرو تو کہیں گے ایک بات بتائیے یہ ان کا اپنا اندیا ہے آپ بھی اسی کے قائل ہیں کے نہیں کس کے یہ جو انہوں نے لکھا آپ کرے ہیں مہرانا افضل صاحب کی اپنی تحریر ہے یہ ان کا اپنا اندیا ہے یا آپ بھی اسی زمرے میں ہیں یہ جو ان کی تحریر ہے دو تحریر ہیں جو موقف انہوں نے ذکر کیا ہے آپ نے ابھی پڑھ کر سنایا یہ مناظرہ میرے اوپر ہونے نہیں آیا ہے آپ مناظر مناظر یا متقلم کے حیثیت سے ہے نا آپ پہلے بات یہ ہو گئی ہے آپ بات کر رہے ہیں نا اتنی دیر میں آرے وہ تو لوگو یہ متقلم تو کوئی بات کر رہے گا متقلم ہے رہے گا تو زائر سے بات ہے آپ بات مت کیجئے پھر آپ جب متقلم کے حیثیت سے نہیں ہیں ہر متقلم نہیں ہے ہم نے سنیا مناظرہ کے سرائے تھی تہلیر میں ہر متقلم نہیں ہے ہم لوگوں نے پہلے ہی منتخف کر لیا کہ مفتی صاحب متقلم میں معاون اور معاون کو متقلم کی موجودگی میں بولنے کا حق ہوتا ہے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا متقلم متعین کر لیجئے آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی گفتوو سے لگ رہا ہے کہ آپ متقلم ہیں آپ متقلم ہیں دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں دوسری طرف نہیں اب آپ بتائیے آپ بات کیجئے ہم سے جو ہے آپ مناظرہ ہی سمجھ رہے ہیں جو دوسرے میری آرہی تھی پیچھ میں عزری صاحب آپ نے بولا کہ میرے اوپر مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے تو پھر میں آپ سے بات کیوں کروں میں اپنا کیا کرتے ہیں میرا اندیا کیا ہے میں کیوں اپنا اندیا کس کو بتائیے میرا اندیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کو جو سمجھ میں آئے میرا اندیا وہ میرے اوپر کرے ہو تو ٹھیک لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامد ہے والمرادو بالمبتدے میں یاتقدو شائن على خلافی ما یاتقدو حل سنتی والجماعہ یہ بھی اندیا ہے سمجھ گئے آپ پوری طریقے سے آپ کا جب وہ اندیا نہیں ہے تو آپ اپنی ان کی ترجمانی یا تو آپ کہیا میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی اور اگر ترجمانی نہیں کر رہے ہیں تو متقلم صاحب وہ کہتے ہیں قائل موجود ہے قائل بتا دے کہ اب بھی ان کا یہ اندیا ہے کے نہیں ہے جو آپ نے لکھے دیا آپ اسی پر قائم ہے یا پھر اسی آپ رجوع کر رہے ہیں ایک منٹ آپ ان کے امام صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں میں حالمدللہ جو ان کا نظریہ مرا نظریہ میں ان کے نظریہ کی ترجمانی کرتا ہوں اگر آپ کی اصاب میں جو بول رہا ہوں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس طرف میں سب کے نظریہ کے ترجمان ہوں آپ کی طرح میں آپ کی طرح میں آپ ان کی طرح سے بولنے کہ ان کے وکیل ہیں آپ ابھی حضرت نے کیا کہا متقلم اور معاون متقلم اکسر اعلان تو یہی کیا تھا کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کے اعلان کے بعد میں متقلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا انتخاب کر دیا تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو متقلم کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں آپ سرپرست ہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں آپ کہہ رہے ہیں اچھا تو ایک منٹ ایک منٹ آپ نے ابھی کہا میں نے کہا یہ آپ کا انڈیا ہے آپ نے کہا میرے سرپرست نے پہلے ہی کہہ دیا تو جب آپ سید صاحب کو سرپرست مان سکتے ہیں تو ہمیں سید زادے کو سرپرست کیوں نہیں مانیں گے دوسری بات سنیے سرپرست بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے ہم اپنا سرپرست اپنی کمیٹی میں جس کو چنیں گے ہمیں پورا اختیار ہے آپ جس کو چننے آپ کو پورا اختیار ہے ہم جس کو متقلم بنائے ہمیں پورا اختیار ہے اس میں آپ کو انٹیر فیر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ تریک سے ہٹنے کی بات کرتا ہے آپ کو سرپرست بنائے گیا ہے آپ کو وکیل بنائیں گی طرف سے بولنے کی وکیل ہیں آپ ارے تو کتنا بار میں آپ کو بتاؤں کتنا بار میں آپ کو بتاؤں وقالت نامہ دکھا دیجئے آپ وقارت نامہ دکھا دیجئے آپ کو وکیل پنایا ہے انہوں نے اچھا آپ کو اکسپٹ انہوں نے کیا تھا آپ کو وکیل پنایا ہوگا انہوں نے ان کے طرف سے بول رہے ہیں اعلان ہوا نا معاوین اور متقلیم اور معاوین انہوں نے متقلیم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں ہم میں وکیل ہوں امام صاحب کا تو کہا ہے آپ کے پاس کئی ہے کچھ کوئی شرد ہے آپ کے پاس آپ بتائیے نا میں دکھا 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 دیں گے آپ زائر سے بات ہے وقالت کے لئے دو چیزیں ہیں تحریر چاہیے تقریر چاہیے نہیں امام صاحب آپ بھی لگوانت کے لئے لگتی جاں امام صاحب کا یہ وقالت نامہ ہے امام صاحب کا یہ وقالت نامہ ہے میں محمد حسین ابن گیاس الدین گیان علی اپنی طرف سے آج ہونے والے مناظرہ انہوں نے پھر انہوں نے لکھا ہے گفتگو کرنے کا وکیل کیا 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 دوبارہ دوبارہ پڑھئے اس لین کو دوبارہ پڑھئے مناظرہ مناظرہ اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے ہم مناظرہ کرنے نہیں ہیں مناظرہ کے چیلنج پھر میری گفتگو ہو رہی ہے مناظرہ ہوگا کی نہیں ہوگا آپ نے یہ تو کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آپ ہمیں تھوڑا کاغذ دیجئے وہ کہہ رہے ہیں اپنا تھوڑا کاغذ دیجئے آپ ہمیں کاغذ لائیے بھی اب زاہر سے بات ہے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں نا بلائیے وقالت نامہ دیجئے آپ بات کریں اس میں کونسی بات ہے بولیے آپ جو مرانہ تاہر آپ ان کے وکیل ہیں تو لائیے دیجئے آپ ان کے وکیل ہیں ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہیں ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہیں آپ کو بلایا کس لیے ہیں نہیں ہم تو اسلاح کے لیے ہیں مسالت کے لیے اسلاح کے لیے آئے ہیں تو اس میں آپ نے مناظرہ کیوں اس کو آپ نے سنت کے طور پر جو دکھایا کہ دیکھئے وقالت نامہ ہیں آپ نے کہا کہ وقالت نامہ ہے ابھی دکھایا نہ آپ نے اس میں لفظ مناظرہ ہے کہ نہیں تو آپ پھر مناظرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں وہ تو انہوں نے لکھا مناظرہ نینی 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 ن مناظرہ کے وہ آپ تحق کر لیجئے جو بھی کر لیجئے اب آئی نا بات اب بات آگئی نا وہ انکار کر چکے ہیں چیلنج بھی ثابت نہیں ہو رہا اسے اچھا تو ایک برٹ مجھے ایک بات یہ بتا دیجئے ایک منٹ ایک منٹ جب ان کا چیلنج نہیں ہے ثابت آپ کے اعتبار سے میرے اعتبار سے نہیں آپ کے اعتبار سے جب چیلنج ثابت نہیں ہے تو یہ وقالت نامہ لے کے آپ کیوں آئے ہیں اور اس میں مناظرہ آپ نے لکھا ہے آپ تو پڑے لکھیں آپ نے کیوں اس کو وہ انہوں نے لکھا ہے تو آپ نے مجھ سے کہا کہ وقالت نامہ دکھائیے آپ نے اس وقالت نامے کو تسلیم کیا کے نہیں کیا تسلیم کیا کے نہیں کیا مناظرہ میں نہیں ہوتا اپنی طرف سے کسی کو کوئی گفتگو کرنے کے لیے وقیل بنا سکتا ہے اگر آپ کبھی اسی بات کو آپ رد کر رہے ہیں اسی کو accept کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے کہا آپ نے وقالت نامہ دکھائیے آپ نے دکھایا نا میں اپنے احباب سے اس پر اس کی تزدیق کراؤں گا کہ میں وقیل ہوں الحمدللہ اور اپنے عقید اہل سنت کا بھی وقیل ہوں سمجھ گئے آپ عقید اہل سنت کا میں بھی وقیل ہوں الحمدللہ آپ سنیے ذرا آپ نے جب ان کی وقالت کو دی ہوئی وقالت کو ان کی توقیل کو آپ نے تسلیم کر لیا تسلیم کیا کے نہیں کیا اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے یہ ان کا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ان کی تحریر سے راضی ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کے وقیل بننے کے لیے تیار ہو گئے اور جب تیار ہو گئے تو اس میں لفظ مناظرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ مناظرہ کرنے نہیں آئے ہیں مسئلہ کرنے آئے ہیں تحریر یہ تو آج کی لکھے ہوئی حضرت اس پر ڈیٹ بھی پڑا ہوگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں اس کو اسکین کر لیے یہ کوئی بات نہیں ہے یہ تو اکیس کی دست کیا ہے یہ تو تازی تازی بھی لگ رہی اب یہ تو تحریر لگی ہے کہہ در آئی ہے بے مقصد بات ہو رہی ہے اب اگر مناظرہ کریں گے مناظرہ کا چلنج ہم اکسپٹ کریں گے سرائط تائے کریں گے مناظرہ کریں گے ہم اس کے لیے بھاگیں گے نہیں تاریخ بھی تائے کریں گے مناظرہ بھی کریں گے اب تک پھر کیا ہوا یہ ہے یہ اب تک کیا ہوا اس کے تو ظاہر سے بات ہم رسپانسپل نہیں ہیں ہم بارہ کہے چکے ہیں ہم تو صلح کے لیے آئے تھے آپ اسی میں آپ دونوں سے میں مخاطب ہوں آپ دونوں حضرات یہ بتائیے آپ دونوں حضرات مائک میں بول دیجئے حضرت مائک میں بول دیجئے جس طرح سے آپ حضرات دونوں نے آپس میں تائے کر کے فریقین کو بلایا ہے دونوں طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک اتنی دیر کی گفتگو میں یہ مسئلہ حل نہیں نکل پا رہا ہے کہ ہونا کیا ہے آخر ہونا کیا ہے ابھی یہی سب کے لیے نہیں ہے آپ حضرات نے اتنی ساری تحریریں دیں تحریروں میں پہلے آپ کی یہ رہا کیسا ہمیں شرائط تیہ کرنا ہے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں اس میں شرائط نہیں ہونا ہے اس میں مناظرہ ہی ہونا ہے تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر آپ نے کیوں کی جب نہیں تھا کوئی مسئلہ تو پھر آپ نے کیا کیوں تو آپ حضرات آپس میں ڈسکس کریں کہ ہونا کیا ہے وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں سید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں عزری صاحب وقالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں آپ حضرات کی گفتگو میں خود ایک دوسرے کے ساتھ افتراخ ہے آپ لوگ مشورہ کرنی رہی ہے بھائی آگلی بات کیجئے دیکھئے ٹائم بہت ہو یہ جس طرح کی باتیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضری صاحب کو وقالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں سید صاحب کو معلوم نہیں ہے سید صاحب نے بھی دو دن کی بات کہی وقالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں سید صاحب نے کہا میں ان کی طرف سے بات کروں میں نے لکھوا کے رکھ لیا تھا کہ آپ اعتراض نہ کریں کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں اللہ حضری صاحب نے اعطاق ہے حضری صاحب نے بھی دینے کہ میں نے فتر سے لوگوں پر انتفاق کر دیا ہے ہے نا ہم آپ جھگڑنے کیلئے نہیں ہیں لڑنے کیلئے نہیں ہے وہیں کوئی مسئلہ مسئلہ ہے ہم اس کو جانے کیلئے یا اس میں جو کی شرعی حکم ہے اس کو واضح کرنے کیلئے ہم لوگ حاثر ہوئے ہیں اصل میں صحیح صاحب جو یہ مناظرہ آیا میں جو ہاتھ کرنا ہوں اس سے بھی میری بات کریں میں نے پہلے ہی اپنے فرصت پر یہ گزارش کی تھی کہ میں نے ان لوگوں کو انتخاب کر دیا ہے ان لوگوں کو آپ بھی پہلی فرصت میں پہلے اس کو وہ کر دیں نکلیا جو آپ تحریر دکھا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے اپنا وکیل بنایا میں نے بھی تو یہی گزارش کی تھی کہ بھائی آپ تعیون کر لیں آپ کے جانب سے صدر جو تھا وہ بولتے یا امام صاحب بولتے یا آپ حضرت بولتے حضرت بولتے کوئی بھی بولیں بھائی میں نے تو گزارش پہلے ہی کی تھی کہ اس کو باضح کر دیا جائے کی کون گفتگو کرے گا بھائی مجھے گفتگو نہیں بھائی یہ جو مرائل ہو رہے ہیں اس لیے مجھے بولنا پڑنا ہے جی جی بولنا ہے جنہیں سے میں نے ان کا نام پہلے ہی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے بول لیں سیجی صاحب تبیہ ایک منٹ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بقول آپ کے ایک مناظرہ چیلن جگہا مناظرہ کا اکسپٹ آپ نے نہیں کیا تھا جس نے کیا تھا آپ بولی آپ بولی آپ کا کیا مشکل ہے کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے ہے نا تو بات کی بات ہو رہے تو پھر بات سمجھ میں آتی آپ ہمارے پر اعتراض کریں وقالت نامہ ہم جئے گھوم رہے ہیں اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا ظاہر اس بات ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے آپ بولیے آپ بولیے بھئی دیکھئے بے مقصد بات بولیے کوئی فائدہ نہیں ہاں آپ بہت کر لیجئے بالکل مائک لے لے بھائی شریف بھائی مائک لے لے کہ ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے اس میں جو ہے ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ سرائیت مناظرہ وقت مناظرہ طرفین کے اور میں بیٹھ کر کریں گے لیکن ان کی طرف سے امام صاحب کی طرف سے یہ لیٹر آیا تھا کہ دو بار سرائیتے ہو گئی ہیں مناظرہ ہی ہوگا اور جو اس میں لکھا دیئے یہ اس میں ان کی تحریح میں لکھا ہے خود ان کے سائن ہیں مہور ہیں ان کا لیٹر پیٹے سب ہیں اور رائن قبول کی بات اس کو بھی لکھتا ہے اسی وقت اور اسی وقت تمہین کا چیلنج کو اہل سنو بل جوان نے قبول بھی کر رہا ہے اس کی تحریح ہے اور کسی بات آپ لوگ یا جو لوگ ہم خود بھی جن بول سکتے ہیں لیکن پرساسن کے سامنے یہ بات بھائی تھی کہ مناجرہ ہی ہوگا یہ چیز کی بھی لکھتا ہمارے پاس ہے پرساسن کے لیٹر یہ ہمارے پاس ہے پرساسن نہیں دیا ہے ان کی جمعہ دار لوگوں نے سائن کرے ہمارے بھی جمعہ دار لوگوں نے سائن کرے اور امام صاحب کہی طرف سے چیلنج ہمارے طرف سے کوئی چیلنج نہیں وہی چیلنج کا تو چاہیئے چیلنج کہاں سے ہوگا وہ تو انکار کر رہا ہے اس میں اگر تکل کر رہا ہے چیلنج کو قبول کرتے ہیں تو اسی پکت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھے دیں گے اس کا hand to hand چیلنج لکھ کر دیں نا میں قبول ناما تو ہم نے چیلنج ناما اس کا قبول ناما دیا ہے اس کے گواہ یہ سبان بھائی ان کے گھر پر بیٹھ کے دیا ہے آپ کہہ رہے کہ نہیں ہے پرساسن کے سامنے کی جو ادھیکار صاحب جو ابھی چلے گا ہے خود لکھے دیا تھا اس کا خودوالی میں لکھا تو یہ ہے تو ہم ان کی رہے کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھئی ان نے چیلنج دیا ہم نے قبول کر رہا ہے اس کا چیلنج تو بات آپ مرہ کیوں کر رہا ہے اس بات کے لیے ایک منٹ ایک منٹ آپ سے تو گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی تھی بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں تو میں کہت ہو رہا ہوں تو اس کے سرائط ناکیس ہیں سرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائے بات صحیح ہو جائے سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں بچنا ہے تو کیجئے سمجھوتا میں نے پہلی عرض کیا کہ سمجھوتا کیا آقام شرع اور عدلہ عربہ کی روشنی میں باتچیت ہوگی یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے چونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا بات تو ہم کریں مناظرہ آپ تھوڑا سا بولیے آپ بولیے؟ آپ لوگ ریال میں کیا چاہتے ہیں munاظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے منتشر رہنا ہے ٹھیک ہے دنیا کے مسائل ہو رہے ہیں تو کیجئے مناظرہ بھی کیا جائے گا جو فیروش بھائی کے وقعون پر بات ہوتی مائن ہے بھی روح بھائی کے وقان پر جو بات ہوئی تھی تو اس میں امام صاحب بتا چکے یہ حضرات آئیت ہے امام صاحب کتابیں لے کے گئے تھے وہ وہی مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کی ویڈیو دونوں کمنٹیوں کے پاس ہے جب ان مغنانے آقوب صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھایا آپ اپنا حکم لگائیے تو انہوں نے کہا کوئی حکم نہیں لگایا بس پرشے لے کے تین تین مہینے سب سانت ہو گیا دوسرا جو ابھی سبان بھائی کے درگی میٹنگ کا بات ہوئی ہے کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا جو اس میں لکھایا وہی لکھے اپنے لیٹر پیٹ پر لے لیا گیا ہے اور اس معاملے کو جہاں دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آئے گیا اس کو الگ روح دے دیا گیا ہے اب جب وہاں پرساسن میں مناجرہ اور وہاں تو مناجرہ کیا ڈیویٹ بتائی جا رہی ہے یا مناجرہ پھر بتا نہیں پڑھے گا لیکن پرساسن کو تھو� تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رجب بیٹھے ہیں اور کاری صاحب بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنی طرح سے ان کو خود کہا یہ ویڈیو دونوں کمیڈیوں کے پاس ہے کہ آپ کہیے آپ کہیے انہوں نے کہا تو ان کی طرح سے اس میں کوئی ایسی علیام یا بات تو کرتے ہیں کہ ہم اس پر حکم یہ لگا رہا ہے امام صاحب پر یہ لگا رہا ہے امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے اب مفتی صاحب سے میں حضرت اللہ مفتی افتر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمد ونصلي ونصلم علی حبیبه الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسقلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معنی جیود والکرم والکرام اجماعی حضرات ہمیں اس مناظرہ گاہ میں ایک بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت سوا تین بج رہا ہے سوا دو گھنٹا آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے لیکن بات تو مناظرے کی آئی اور اتنا اسرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے انہوں نے کیا نہیں چیلنج تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں چلیے یہ دو بات جو اس میں لکھے گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پر بحث ہونی چاہیے ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے وہ سب یہی ہے ہم ہو یا آپ ہوں ہمیں اور آپ کو بلائی گیا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا اس پر بھی بات آگئی کہ معاملہ کیا ہے اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو خانقاہِ محمدیہ کالپی شریف کے صاحبِ سجادہ ادھر تشریف فرما ہے خانقاہِ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین آپ کو کہنا چاہیے سب کے سب یہ سب کے سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں یہ اس میں کوئی قادری ہوگا کوئی برکاتی ہوگا کوئی رضوی ہوگا دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں صرف اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں ایک موضوع اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جنابِ امیرِ معاویہ کے متعلق علماءِ اہلِ سنت کا جو موقف ہے وہ کفے لسان ہے ٹھیک ہے یہ موضوع بن گیا تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ہاں اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرتِ امیرِ معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا کفے لسان یہ اہلِ سنت کا موقف ہے آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ اہلِ سنت کا یہ موقف ہے یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا ایک بات بے عرض کروں گا یہ جمہوری ملک ہے نجانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں کس کا کون مو پکڑ سکتا ہے کس کی زبان کون روک سکتا ہے آپ کا جو بھی موقف ہو کوئی آدمی آپ اپنا موقف اپنائیے سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہلِ سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہلِ سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے لا تذروازر تنویزرہ اخرہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر ایک کو جواب دے رہا ہے اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہلِ سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرتِ علی تمام صحابہ حضرتِ صدیقِ اکبر سے بھی افضل ہیں اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو اس کا اپنا موقف ہے وہ رکھے ہم کون ٹھٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کے کیا کہہ رہا ہے وہ کسا کی دیکھا ہے لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہلِ سنت کا تو ظاہر سے بات ہے کہ جو اہلِ سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے اور دوسرا جو موقف حضرتِ امیرِ معاویہ کے بارے میں کہ کفے لسان ہے اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين مفتی صاحب سلام علیکم ہم صدر ہونے کی احسیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے نہ کہ آپ نے سجادہ نسین کہا اور پھر ساسن کو بھی یہ کوپی ہے کوئی نازیبہ الفات کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا تو آپ پہلے یہ بات کے لیے کریں اے حضرت کے بعد حضرت کو لگانا چاہیے تھا بس نازیبہ کلمات کو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے سجادہ نسین کہنا چاہیے آپ نازیبہ کھانا لارہے ہیں آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا پہلے توبہ کیجئے آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ لفظ نازیبہ کا توبہ کرائیے اسے حضرت صاحب نہیں کہا ہے کوئی نازیبہ کلمہ آپ اسے رجوع کیجئے بات ختم کیجئے آپ کو سجادہ نسین صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دیکھئے ایک بات ایک بات مجھے حضرت صاحب سن لے جئے جب آدمی گفتگو کرتا ہے گفتگو کرنے میں ہر ہر لقاب و ہر ہر وصف ہر ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لئے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے چونکہ یہ موقع کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے حضرت اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی ٹھیک ہے کہ کون سجادہ نشین ہے کون نہیں ہے وہ حضرت انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی گفتگو میں ان کو منع کر دیا میں نے ان پہ روک لگا دی ٹھیک ہے یہاں پر بات جو ہے بیکار میں طول پکڑ رہی ہے اور یہاں پہ کوئی کوئی دعوے دار نہیں ہے جیسے مولانا صاحب مولانا علیمی صاحب فرما رہتے کہ آپ لوگ کس موقف کے دعوے دار ہیں دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم اس موقف کے ہم ہی ہیں مناظرہ 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 جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کے بارے میں حسن ازن رکھتا ہوں کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا نیچہ دکھانا یہ کسی کا کسی کی نیت نہیں ہے جے جے ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں میں آپ لوگ کے بارے میں اس نظر رکھتا ہوں کہ نیچہ دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ لوگ بس جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو جو بھی موقف ہم لوگ دسائد کریں گے اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے جو بھی ہے میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے اور مجھے معلوم ہے کہ علماء اکرام کا بھی وقت خیر وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے آپ لوگ کا جو بھی خرچہ ہوا ہے میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقہ برکاتیہ میں آج یہ چونکہ میرے سامنے چھڑے ہیں تو میں آپ لوگ کو دعوت سخن دیتا ہوں چیلنج نہیں دیتا ہوں دعوت سخن دینا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقہ برکاتیہ وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہیں ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور یہ مناظرہ جو بھی ہے جس کو آپ نام دے دیں یا منعقشہ ہے اس محادثہ ہے یہ ہو جائے گا اور کمیٹی والوں کو جو بھی ہوا ہے اس آپ کے داب وہ انشاءاللہ یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ بھی بیزی ہیں آج لگ ہم لوگ بھی تری نہیں بیٹھیں دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ مارہرہ متحرہ جا سکتا ہے تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر شہر میں امن و امان کو ہم کہا لے کے جا رہے ہیں آخر یہ نوبت کیوں آئی دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے بات کرتے تھے لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی اگر کوئی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے خانقاہِ مارہرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کریں یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے گفتگو کرنی ہے دل کھول کر آئے خانقاہ گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے دو روز پہلے یہ سب بتایا گیا اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا تو اب اس پر مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقع پر ہم سب کو قائم رکھیں مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے جو میں نے اتنا دو دین گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے جو میں نے شروعات میں میں نے ارس کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ حضرت ایچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواز کے معاملات ہیں اس میں خواز بیٹھ کے آپ اس میں منعقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں اگر وہ ہمارے شاگرد ہو تو مرید ہو تو کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں ابھی جو یہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہیں بلکل صحیح بات ہے میں یہاں پر آپ لوگ بات بتا دوں یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ عوام کا معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے عالموں کے بیچ کا معاملہ ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہی سب باتوں کو لے کر آپس میں جھگڑ جاتے ہیں آپس میں لڑ جاتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھو معاملہ ہے یہ عالموں کا بیچ کا ہے اور ہم لوگ کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے ابھی جو حالات جو چل رہا ہے جو ہمارے ہندوستان کا اس پہ بھی نجر رکھنا چاہیے اور ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اس طرح کا جو آپس میں اقتلاف نہیں رکھنا چاہیے اور یہ ساری باتیں ہیں جو عالموں کے بیچ کا ہے تو ہم لوگ اس میں نہ پڑے سید سبتین صاحب بلکل صحیح فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق اتا کرے آمین سم آمین تو آگے کی بات سنیے ترائل شرعیہ کیا معلوم ان کو کیا معلوم کتب انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا ہے یہ اہل سنت کا نہیں ہے تو برحال اسی ویسے میں نے ارس کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں یہ لوگ تو عمام اہل سنت ہیں یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے گیا ہے آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہوں اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے مہارہ شریف تاریخ متعین کر لیجئے یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے وہ کمیٹی جو ہیں فقیر سے حکم دے دیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی اور آپ علماء اکرام جو ہیں آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کی نہیں تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا جھگڑے کا ماحول ختم کرئے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کرئے سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجی گفتگو کی ہے مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مرانا عفضل صاحب کو یہ فرما دیجئے ایک منٹ سید صاحب اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے تو کیا وہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا صحیح صاحب ابتداء تو ادھر سے ہوئی ہے میں سمجھ رہا ہوں مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے اس کی اللہ میں تحقیق کرنے دیجئے میں تحقیق کرلوں اس کے بعد ماملے کا حل کرلوں جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ دیکھئی یہ عقیدہ اہل سنت ہے عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی خواص بھی وہی رکھیں گے یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے اس لیے میں نے آرز کیا یہ والی بات سید صاحب وہ کہتے ہیں کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا تھا گریوا تو چاک چاک ہوا تو دو سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ محل پیدا ہوا ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں اور تبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے کون کس تکلیف میں ہے تو ہم وہی ارز کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ اکبر مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے ہیں میں صرف افضل کی سمجھا رہا ہوں سب لوگ بیٹھیں سب لوگ تشریف لائیں میں سب بیٹھیں ملسا اور میں سب لوگوں کو سمجھا ہوں گا دیکھیں یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھی انہوں نے بولا تھا تقریر میں اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے یہ حضرات یہاں موجود ہیں یہ حضرات جان نئے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقع پیش کیا سید صاحب قبلہ اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام اللہ کر اس مسئلے کو اور پہلے انہوں نے گفتگو کی عوام کے کان جب کھڑے ہوئے جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی اگر بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں غلط بول لاؤں تو انکار کر سکتے ہیں وہ انہوں نے گفتگو بولی تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے مفتی صاحب کے لیے نازیبہ عزلی صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا انہوں نے رجوع کروایا یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنانا سید صاحب تو اب کیا یہ مہرانہ افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے یہ میں نے گفتگو کی ہے ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے تھا سنجیدگی سے بیٹھ کے یہاں کی یہی کی علماء حل کر لیتے لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مہرانہ افضل صاحب کی وجہ سے ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعیتاً اسلاح کے لیے آئے ہیں ہم آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی اور سید صاحب نے ان کی اسلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا جی حضرت آپ نے جو ہے کہاں کافی اچھی بات کہی جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے یہ اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بھی اٹھالیا جائے ایک ایک کرسی پہ دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جگڑے فساد والی باتیں نہیں ہوئی چاہیے امام تو نہیں ہے ایک امام دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو ان کے دستکات جو مل رہے ہیں بس ماملہ عوید ان کو سمجھا دیا ان کو دونوں کو سمجھا دیا جا بات ختم گیا ایسا ہے دیکھئے عزری صاحب سنیے سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو یعنی کہ آپ نے مجرم ثابت کر دیا ان کو تو ظاہر سے بات ہے عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بعد آپ کو آپ بتائیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو انہوں نے لکھے دیا ہے آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا ہے میرا اندیا نہیں ہے اس کا مطلب آپ ماننی رہے ہیں اس چیز کو اور افضل صاحب کو افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر محاویہ کو کافر کہا نہیں اس کا اس کی بیان کو ان کے بیان بیان لائیے بیان موجود ہے بیان ہے ریکارڈ ہے لائیے ریکارڈنگ کو اس کو سنے ریکارڈنگ سنا بھی بے کھین اکنی سے بے اتدالی آرہی ہے اس کے لئے سے آپس میں انتشاق پیدا ہو رہا ریکارڈنگ سنا بھی بے یہ بے اتدالی وہاں لے جائے کی بولو بولو ریکارڈنگ سنا دی جائے جہاں پے سنا دی جائے سنا نہ جائے آلے ریکارڈنگ سنا گی یہ وہ لیکک آپ کو بھی جائے شرک نہیں کیے گارڈنگ سنا دی جائے اور اس سے باتنیں تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن پھر باتیں بڑھتی جائیں گی بہرحال اتنی بڑھائیں گے بڑھتی جائیں گے سید صاحب کی بلہ سے میں گجارش کروں گا وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے ثابت ہوگا تو ہم جو ہے یہیں پہ رجوع کروائیں گے ان سے نہیں ثابت ہو رہا ہے جیتنا بڑا الزام آپ نے جو ان کے نافذ آیت کیا ہے آپ کو رجوع کرنا چاہیے سب کے سامنے سید صاحب کی بلہنے سرپرس صاحب نے کی بڑھتی اب easter یہ یزید کے باؤں کاپیان سامنیو بہم سرکی اور اللہ کے رسم میں کہنا ہے جس نے عمی کو گاری دیا اس نے حضرت محمد کو گاری دیا اور محمد کو گاری دیا کیا ہو سکتا ہے جوہ سے بولیتا ہے جوہ سے اب سنجھوڑنا ہے کوئی یہ ہے دینا یہ تقریر ہے یہ تقریر جمعی کی تقریر میں بولا ہے انہوں نے اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی اور اس پر استدلال کیا منصبہ علی پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعی کی مسجد میں بولنا ہے سیبی چاہیں بولنا ہے اسیوں نے ان کو دے دیدی جو نا ادھر دے دیدی جو نا آپ پہنچھے شرک صلی اللہ ہے اسی میں کی یسید کے باؤ مویر کافیہ ساتھ میرے مویر کو بات دیدو اور اللہ کے رسول نے کہا ہے مان سف با علی ف با بنت سف بلی جس نے آنی کو گالی کیا اس نے خوش محمد کو گالی دیا اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے زوہ سے ہو گیا زوہ سے ہو گیا نا ہو گیا نا اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں ہم اتنا مائیک پرسن لیا گیا ہے خود بھی کہلہ کہہ رہے ہیں کہلوا رہے ہیں عوام سے کہلوا رہے ہیں اب رجوع کا مسئلہ ان کے لئے بھی آئے گا ان کے نکا جائیں گے اب عوام بھی توبہ کرے اب تو بڑا مسئلہ آئے گا نکا کا مسئلہ بھی آئے گا جن سے کہلوایا ہے کافر ان سے بھی نکا کا مسئلہ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے شریف بھئی بس رہنے میں خاموش رہی خرمہ پڑھئے رجوع کرئے توبہ کرئے آپ کو پہلے شریف بھئی حضر دکھ جائیے جی 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 بولی امیر محویہ ابن عبی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے وہ مسلمان ہیں وہ صحابی ہیں حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کے بھائی ہیں یہ آپ کو موقف معلوم ہے یہ واضح طور پر آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا آپ نے بات کری لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراں تجدید ایمان کریں کلمہ پڑھئے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے ان کو مائک دو ان کو اور تمام تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پر گوا رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے دل سے پچھتاتا ہے اور پھر اللہ کی طرح رجوع لے گی آتا ہے کلمہ پڑھئے پڑھئے آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتوب ہی ورسول ہی والیوم الاخری والقدر خیر ہی والشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشدو انہ سیدنا ومولانا محمدن عبدہو ورسولو یا اللہ میں نے تیرے حبیب علیہ السلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ کہ میں نے صحابی امیر محویہ کہ شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مسئل صاحب میں اب شریع حکم کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا وہ آڈیو بھی موجود ہے تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو وہ تو صحابی رسول ہیں کاتب وحی ہیں حضرت امیر حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں سب جانتے ہیں ایک عام مومن کے لیے ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے صحیح سا میں توجہ چاہوں گا آپ کی تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا آپ نے ابھی تجدید امان کرایا تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعہ میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا یادہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید امان تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا کافر کو کافر ماننا اور ضروری ہے دین کا انکار گفر التزامی ہوتا ہے اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے اس لیے یہ بھی تاقید فرما دیں اور سن رہے ہیں اب تاقید کا مسئلہ ہی نہیں ہے اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کر اب تک وہ ساری نمازوں کا یادہ ضروری ہو گیا اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے بات ختم کر لیا کچھ اور ہے انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے تو ان کے سامنے یہ باتیں ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ ان کے ثروبی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا اور مولانا افضل نے تو رجوع کری لیا ہے ذاتی طور پر انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہیں وہ کروا لیں گے یہ حکم شرعہ ہے اور حکم شرعہ پہ عمل کرنے سے کوئی آر نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے خطا ہو جاتی ہے اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں یہ کوئی آپ نے یہ آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ان اللہ لا یحب المفسدین اللہ تعالی فساد پیدا کرنے والوں کو پسل نہیں کرتا ہے آپ کے پاس خانقہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو آپ ایک بات یاد رکھئے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقہ پر ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرہ غیرہ نتو خیرہ بدن بیڑے آئے گا ٹھیک ہے تو اب یاد رکھئے کہ آپ کی ذات جو ہے وہ صرف وہ آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ آپ جو نمائندگی کر رہے ہیں جو نقائد کی وہ آپ کی خانقہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشرو اشارت کی گئی تھی لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلمیوں کا خیال لکھیں ان کو فدروں میں سے نکالیں ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں کسی مفتی صاحب کی ویسے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں ملک کے حالات مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور آئماء کا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناتے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں آپسی محبت کو جو ہیں قائم رکھیں میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مسلیوں کو نہیں ملے گا حضور سے میں گزارش گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمائع کر دیں اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ اکرام سے اور تمام صحابہ اکرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے اور خاص کر جیسا کہ خانقہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معابیہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور بائیمان صحابی رسول ہیں مسلمان مسلمان ہیں اور کفل حسان کا جو حکم ہے تو اب یہ جو کفل حسان والی جو گفتگو کی گئی ہے جہاں پہ آپ نے یہ اشارت فرمایا کہ کفل حسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صحابی سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دے کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابی کرام سے افضل ہیں یا نہیں جناب سدھی کے اکبر جناب فاروق آزم جناب عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھاتی ہے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی یہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو آپ ان کے اقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہے یا جاننا نہیں چاہیتے ہیں آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا ختم کیا گیا مفتی صاحب قبلہ نہیں ختم کیا تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سب شروع کرنا چاہئے انہوں نے ایک مند ایک مند سید صاحب آپ نے ان سے توبہ کروا لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے دیکھیں آپ کفر کے حالت میں ایک سید صاحب ایک برسو حکم شرعہ حکم شرعہ حکم شرعہ آپ سن لی لیے وہ سننا آپ کو ہوگا دیکھیں اب وہ تو سننا ہی پڑے گا حکم شرعہ میں پھر باتیں دیکھیں بڑھیں جائیں گے ازری صاحب ایک بات بتائیے کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے مجھے بتائیے موت کا بھروسہ ہے بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے سید صاحب جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروالی لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جمعہ میں شرعہ تھے ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں جن لوگوں نے کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مرانا افضل صاحب کے ساتھ دیکھیں سید صاحب یہ مناظری کی بات نہیں ہے میں حکم شرعہ کی بات توبہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہا حیث اللہ لا الہا حیث اللہ وہاں کتابت ہے حضر کلمہ کتابت خلوص سے لا الہا حیث اللہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر بڑے ہر بڑے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک بسنے اب اس میں باہر آپ کی دیکھنے کے معاملات تو سوائے گول گھوننے کے کسی بھی معاملے میں ڈیویٹ کرنے کے لئے ہم نے جو ہے حضری صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کیا آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے حضور مفتی شہداد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے حضور تھوڑا صحیح اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مسجدی کے ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے کہ مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے ہیں نہیں کر سکتے بس کرو اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابرہ سے اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی جائے گی اس کے قائل ہم ہیں نہیں سلام علیکہ وہ در دولت پہ آئے جھولیاں پھیلا اچھا ہو یا نبی صلاح معلیکہ یا رسول صلاح معلیکہ یا حبیب صلاح معلیکہ صلوات اللہ علیکہ کا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزا صل اللہ علیہ نبی اللہ علیہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا والسلام علیکہ یا رسول اللہ غوث عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے انتدارِ کرمِ تُسْتُمَنِ عِنِی رَا اے خُداجو خُدابیو خُدادا مددے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْعَ لَيْنَا انکا انتا تَوَّابُ الرَّحِيم فَسَخِّلْ يَا إِلَٰهِ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَخِّلْ اللہم اِنَّا نَسَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللہم آجِرْنَا مِنَ النَّارِ وَأَجْرِ بَالِدَيْنَا مِنَ النَّارِ وَأَدِخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُوا يَا غَفَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم اصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَادٍ وَعَلَى آلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلُّوا وَسَلُّوا عَلَى سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانًا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقْلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وَلَى النَّبِي امی وَالِهِ صل اللہ علیہ وَسَلَّم صلاتًا وَسَلَامًا دَعِمًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صل اللہ علیہ وَسَلَّم بَالِلَهَا كَرِيمًا قَرْصَوَذَا بَنْدَا نَوَاذَا رَحِيمًا ہم سب کو مصطفیٰ جانِ الرحمن صل اللہ علیہ وَسَلِّم شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما صحابہ اکرام تابعی نظام اولیاء اکرام مزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما مسئل کے اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَى جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے حقیدے کے خلاف ہیں ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخواست کیا جائے چک چیلنج